السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ناظرین و سامعین اب حضرات خدمت میں صلاح التصبیح کے متعلق ایک مسئلہ پیش کرنا ہے صلاح التصبیح کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا کیا حکم ہے کیا صلاح التصبیح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے حضرات ناظرین صلاح التصبیح کی نماز نفل نماز ہے یہ نماز نفل ہے اور نفل نماز کی جماعت یہ ممنوع ہے منع ہے نفل نماز صرف سورج گرہن کی نماز چاند گرہن کی نماز استسقا کی نماز یہ نمازیں نفل تو ہیں لیکن ان کو جماعت سے پڑھنے کا حکم ہے یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے ان کی جماعت ہوتی ہے اس کے علاوہ جو دیگر نوافل ہیں ان کو جیسے کہ اشراک ہے چاشت ہے اووابین ہیں اس طریقے صلاح التصبیح ہے صلاح التوبہ ہے صلاح الحاجہ ہے یہ جو نوافل ہیں ان کو انفرادی پڑھنے کا حکم ہے الگ الگ پڑھنے کا حکم ہے کہ ہر شخص جس کا پڑھنے کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ ان کی جماعت نہ کر کر خود الگ پڑھیں تو صلاح التصبیح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا مقروح تحریمی ہے اور یہ ممنوع ہے منع ہے کوئی شخص اگر جماعت سے ان کو ادا کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس سے احتراز کریں اور اس سے باز آ جائیں ہمارے یہاں پر شہر میں ایک جگہ پر سنا کہ ان لوگوں نے صلاح التصبیح کی نماز کو جماعت کے ساتھ میں ادا کیا جبکہ وہ پڑھے لے کے لوگ ہیں سمازدار قسم کے لوگ ہیں لیکن کیا معلوم مسئلے سے نواقف ہیں علم سے نواقف ہیں سمجھانے کے بعد بھی شاید ان کے یہ بات سمجھ میں نہ آ سکی اور انہوں نے جماعت کے ساتھ میں صلاح التصبیح کی نماز ادا کی ہے وہی مسجد کے اندر تو حضرات ناظرین صلاح التصبیح کی نماز جماعت کے ساتھ میں نہیں پڑھ سکتے گنجائش نہیں ہے مقروع تحریمی ہے اس طریقے سے عورتے بھی یہ صلاح التصبیح کی نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی یہ عذر ہے ہمیں آتا نہیں ہے ہم جانتے نہیں ہیں ہم نہیں پڑھ سکتے الگ تو اس وئے سے ہم جماعت کر رہے ہیں تو یہ کوئی عذر نہیں ہے آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کو ایک بار دو بار سمجھ لیا جائے سیکھ لیا جائے کہ یہ تیسر کلمہ کب کب جو ہے کتنی کتنی مردو پڑھنا پڑتا ہے اور پڑھا جاتا ہے تو ایک بار دو بار میں تین بار میں انشاءاللہ وہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو حضرات ناظرین یہ نماز کوئی واجب اور فرض تو ہے نہیں کہ جس کا پڑھنا جماعت سے ضروری ہو کہ اگر جماعت سے نہیں پڑھیں گے تو ہم گنے گار بنیں گے یہ نماز سیکھی جائے اور اس کو معلوم کیا جائے کہ کس طریقے سے عدا کی جاتی ہے واقعی ہم لوگ نماز پڑھ کر بھی گناہ کر رہے ہیں ہم لوگ نماز پڑھ کر بھی جو ہے اللہ کے غضب کا شکار ہو رہے ہیں پھر ایسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ اس لئے میں احتراز کرنا چاہئے نفل نماز کوئی سی بھی ہو جیسے کہ میں نے بتایا اشراق کی حوابین کی چاشت کی تحجد کی توبہ کی صلی اللہ حاجہ صلی اللہ تسبیح یہ نماز جماعت سے عدا نہیں کی جا سکتی ان کو انفرادی عدا کرنا چاہئے اس ویڈیو کا آپ زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ